ٹین این ٹی وی کی پینل اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لاریب خان پاپ فرانسز کینیڈا کے دورے کے دوران کیو بیک شہر پہنچ گئے کینیڈا کے ہفتے بھر کے سفر کے حصے کے طور پر وہ جمعے تک کیو بیک سٹی کے علاقے میں رہیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاپ فرانسز کینیڈا کے دورے کے دوران کیو بیک شہر پہنچ گئے کینیڈا کے ہفتے بھر کے سفر کے حصے کے طور پر وہ جمعے تک کیو بیک سٹی کے علاقے میں رہیں گے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو اور گورنر جرنل میری سائمن نے پاپ فرانسز کا ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال کیا عیسائیوں کے روحانی پیشوہ 39 جولائی کو دورہ مکمل کر کے روم واپس پہنچیں گے جہاں وہ موسمیاتی تبدیلی اور ان کے اثرات کے حوالے سے باتریت کریں گے ابراہم کے میدانوں میں جمع ہونے والے حجوم نے خوشی کا اظہار کیا جب انہوں نے بڑی سکرینیں دیکھی جس میں پاپ کو سفید پیوٹ کی اگلی مصافر نشد سے باہر نکلتے ہوئے دکھایا گیا تھا پاپ فرانسز نے افسوسناک رہیشی اسکولوں کے نظام میں کیتھلک اداروں کے کردار پر شرم اور افسوس کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ چرچ ان مقامی ثقافتوں کو فروغ دینے میں مدد کرے گا جنہیں اسکول مٹانی کی کوشش کرتے ہیں کیوبیک سٹی کے تاریخی سٹیڈیل میں خطاب کرتے ہوئے فرانسز نے اسکولوں میں ان زمان کی پالیسیوں سے ہونے والے نقصان کے لیے معافی مانگی یہ کینیڈا کی سرزمین پر پاپ کی دوسری معافی ہے جو چھے روز دورے کے وسط میں ہیں جسے انہوں نے دعایا دورے کے طور پر بیان کیا ہے فرانسز نے کہا کہ اس افسوسناک نظام میں جسے اس وقت کے سرکاری حکام نے فروغ دیا جس نے بہت سے بچوں کو ان کے خاندانوں سے الگ کر دیا مختلف مقامی کیتھولک اداروں کا حصہ تھا اس موقع پر کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ مقامی لوگ پرسوں سے پاپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ زندہ بچ جانے والوں ان کے بچوں اور پوتے پوتیوں اور فرسٹ نیشن کمیونٹی سے معافی مانگے ٹروڈو نے کہا کہ اس کردار کے لیے معذرت خان ہو جو رومن کیتھولک چرچ نے بطور ادارہ روحانی، ثقافتی، جذباتی، جسمانی اور جنسی استحصان میں ادا کیا جو چرچ کے زیر انتظام رہائشی اسکولوں میں مقامی بچوں کو برداشت کرنا پڑا میسی ساغا آنٹیریوں میں منگل کے روز ٹرین کی زد میں آنے والی بچی کی ہلاکت کے بعد ٹرین کی پٹریوں کے قریب بار لگا دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں میسی ساغا آنٹیریوں میں منگل کے روز ٹرین کی زد میں آنے والی بچی کی ہلاکت کے بعد ٹرین کی پٹریوں کے قریب بار لگائی گئی ہے مسیس آگا فائر نے پہلے تصدیق کی کہ ایک بچہ گزرتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا گیا تھا بچہ جس کی عمر چار سال بتائی جاتی ہے کو رات نو بجے سے پہلے جائے وقوا پر مردہ قرار دے دیا گیا کینیڈا کی ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے مقامی پولیس اور صوبائی تحقیقات کے علاوہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں میٹرولنکس کے ترجمان جو کہ گو ٹرین سروس چلاتا ہے نے ایک بیان میں کہا کہ جب بچہ ٹکرایا تو ٹرین میں تقریباً تین سو مسافر سوار تھے ان کا کہنا تھا کہ میٹرولنکس اس واقعے کی تحقیقات میں مدد کر رہا ہے اس میں ریل لائنوں کے اردگرد کے تحافظات سے متعلق سوالات شامل ہیں ریل کی حفاظت کے بہت سے پہلوں ہیں اور تفتیشکار تمام عوامل کو دیکھیں گے حفاظت ہمیشہ ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے اینی شاہے جو قریبی گیراج کے مالک ہیں نے بتایا کہ وہ واقعے کے واقعے کام کر رہا تھا جب اس نے ٹرین کے ہرنڈ کی آواز سنی اور اس کے بعد ریل وے بریک کی زوردار آواز سنائی دی ان کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے گیراج سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ٹرین رکی ہوئی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا علاقے کے رہیشیوں کا کہنا ہے کہ ٹرین کی پٹریوں کو پار کرنے میں رکاوتوں کی کمی ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ کہ لوگوں کو دوسری طرف جانے کے لیے پٹریوں کو عبور کرتے ہوئے دیکھنا کوئی معمول بات نہیں ہے اس مقصد کے لیے عملے کو پٹریوں کے قریب ایک ایسے علاقے میں بار لگاتے ہوئے دیکھا گیا جو بغیر کسی رکاوت کے دکھائی دے رہا تھا شہر کی میئر بوین کرومبی کا کہنا تھا کہ ایک بچے کا کھو جانا ایک سانہے سے کم نہیں اور میرا دل ان کے اہل خانہ اور پیاروں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اس ناقابل بیان اور ناقابل تلافی نقصان پر غمزدہ ہیں جبکہ میسی ساغہ سٹی ہال میں جھنڈوں کو سرنگو کر دیا گیا ہے سکھ برادری کے ممتاز رہنمار رپودمند سنگھ کے قتل کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سکھ برادری کے ممتاز رہنمار رپودمند سنگھ ملک کے قتل کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے چودہ جولائی کو سکھ برادری کے رہنمار رپودمن سنگھ ملک کو بریٹش کولمبیا سوبے کے سر قصبے میں قتل کر دیا گیا تھا ان پر بھارتی حکومت کا الزام تھا کہ وہ سکھوں کی فلاح بہبود کی آر میں خالستان تحریک کے لیے فنڈز اکھٹا کرتے تھے کینیڈین پولیس کی انڈیگریٹیڈ ہومی سائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سکھ برادری کے رہنمار رپودمن سنگھ ملک کے قتل کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے گرفتار ہونے والے دونوں افراد کی شنا 21 سالہ ٹینر فاکس اور 23 سالہ جوس لاپیس کے نام سے کی ہے پولیس کے مطابق دونوں کا مجرمانہ ریکارڈ ہے لیکن کسی گینگ سے وابستگی اب تک ثابت نہ ہو سکی ہے مقامی سکھ تنظیموں نے رپودمن کے قتل کا الزام بھارتی خفیہ داروں پر لگایا ہے واضح رہے کہ جون 1985 میں ائر انڈیا کی پرواز میں دھماکہ ہوا تھا جس میں 329 افراد ہلاک ہو گئے تھے جس کا الزام سکھوں کے آزادی پسند دھڑوں پر لگایا جاتا تھا رپودمن سنگھ ملک کو واقعے میں ملوث ہونے پر مقدمے کا سامنا کرنا پڑا جسے انہیں 2005 میں بریت ملی سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائٹ کے قتل میں ملوث دو پولس اہلکاروں کو ساڑھے تین اور تین سال قید کی سزا سنا دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائٹ کے قتل میں ملوث دو پولس اہلکاروں کو ساڑھے تین اور تین سال قید کی سزا سنا دی گئی پولس اہلکار تو تھا اور الیکسینڈر کوئنگ پر الزام ہے کہ جب ان کا ساتھی پولس اہلکار مرکزی ملزم ڈیریک شاون سیاہ فام شہری کی گردن پر گھڑنا رکھ کر بیٹھا ہوا تھا تو ان اہلکاروں نے اس کو روکنی کی کوشش نہیں کی تیسرے اہلکار تھامسن لین کو پچھلے جمعہ رات کے روز دھائی سال قید کی سزا سنائی گئی تھی روہ سال فروری میں تینوں اہلکاروں کو عدالت نے جارج فلائٹ کو بنیادی شہری حقوق سے محروم کرنے اور ساتھی اہلکار کو قتل سے نہ روکنے کا مجرم قرار دیا تھا واضح رہے کہ مرکزی ملزم ڈیریک شاون کو مختلف الزامات کے تحت ساڑھے بائیس برز قید کی سزا دی گئی تھی پچیس مئی دوہزار بیس کو مینہ پولیس کے ایک سٹور مالک نے پولیس کو فون کر کے اطلاع دی تھی کہ ایک سیاہ فام شہری نے سگریٹ خریدنے کے عوض بیس ٹالر کا جالی نوٹ دیا ہے چار پولیس اہلکاروں نے فلائٹ کو حراست ملینی کی کوشش کی اور اس دوران ایک اہلکار فلائٹ کی گردن پر گھٹنا رکھ کر ناؤ منٹ تک بیٹھا رہا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی واقع کے بعد پورے امریکہ میں سیاہ فام تنظیموں اور شہریوں کی طرف سے بھرپور احتجاجی مزہرے کیے گئے تھے روسی فوج نے یوکرین کے ساحلی شہر پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یوکرینی فوجی بیڑا اور امریکی جدید ہتھیاروں کا گودام تباہ ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں سیپورٹ میں روسی فوج نے یوکرین کے ساحلی شہر پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یوکرینی فوجی بیڑا اور امریکی جدید ہتھیاروں کا گودام تباہ ہو گئے ہیں روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے اوڈیسا شہر میں یوکرین کی فوج کے ایک بیڑے اور جدید ترین ہتیاروں اور ہارپون مزائل سے بھرے امریکی ہتیاروں کے گودام کو تباہ کر دیا گیا ہے روس کی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ اوڈیسا شہر میں ایک ایسے کارخانے کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے جس میں جنگی بحری بیڑوں اور جہازوں کی مرمت اور تعمی کی جاتی تھی دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادر میرزیلنسکی نے اوڈیسا شہر پر کی گئی گولہ باری کی مضضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اور اقوام متحدہ کی سالسی میں ہونے والے محایدے پر عمل درامت کرنے کے لیے روس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ محایدے کے بعد اوڈیسا پر حملہ روس کی ساکھ پر سنگین شکو پیدا کرتا ہے کہ محایدے پر مکمل عمل درامت نہ گزیر ہے تینین ٹی وی کی نیوز بلٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تینین ٹی وی